چنیوٹ میں جنرل بس ٹینڈ میں مسافروں کے لیے باتھروم اور مسافر کھانے کا افتتاح کر دیا گیا افتتاح معروف بزنس مین چوندری مسعود اکپال نے کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیسٹر سید مسعود نمان اور چیف آفیسر مینسپل کارپوریشن بھی موجود تھے سیول سوسائٹی اور بزنس مینوں کو خدمت آپ کی تحلیز پر پروگرام میں شامل کیا بزنس مین سے ہم نے مسافروں کے لیے باتھروم اور مسافر کھانہ بنوایا اس پروگرام میں مینسپل کارپوریشن نے بھی کام کیا ڈپٹی کمیسٹر جنرل بس ٹینڈ میں مناسب باتھروم تھے نہ ہی مسافر کھانہ انتظامے کی خواہش پر ہم نے مسافروں کی سہولت کے لیے باتھروم اور مسافر کھانہ تعمیر کروا دیا جوہدری مسعود اکپال ریپورٹ کمرہ باس آوان آئین پی سی نیوز ٹی وی چنیوٹ آپ کے سب کے علم میں ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورے صوبے کے اندر خدمت آپ کی دہلیس پروگرام کا جو وہ سٹارٹ کیا ہے اس کے اندر ایک جگہ ایک جو ہفتہ ہے وہ باقاعدہ نکاسی ہے آپ اور واشنونز وغیرہ کی پبلک ٹولٹس کی صفائی کے حوالے سے سو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سیول سوسائٹی کو جو ہے وہ یہاں سے ہمارے جو مطلب یہاں پہ اچھے ویل اسٹیبلش بزنس مین ہیں لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے اس میں انوالف کیا کچھ ہماری جو ایم سی ہے اس نے کام کیا مسافر خانے کی تزین اور آئش کی پھر ہم نے سیول سوسائٹی کو جو ہمارے یہاں پہ اکبال رائیس مل ہیں ان کو ہم نے انوالف کر کے یہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ نئے واشروم بلوک جو ہے وہ بنوایا تو یہ سارا اسی پروگرام کی ایک ایکسٹینشن ہے اور ہم بہتری کے لیے انشاءاللہ سیول سوسائٹی اور گورنمنٹ ساتھ مل کے کام کر دی رہے ہیں جو صاحب نے بتائی دیا ہے کہ یہ یہاں پہ نہ باتھرون تھے نہ بیٹھنے کے کوئی جگہ تھی یہ انہوں نے میرے سے بھی رابطہ کیا تو الحمدللہ یہاں پہ خواتین اور مردوں کے لیے لہذا لہذا اچھی قسم کے باتھرون بنا کے دیئے گئے ہیں سیٹنگ ایریا بھی بن گیا ہے اور بھی جو سہلت ہوگی انشاءاللہ مسافروں کے لیے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہر وقت پہنے کے لیے تیار